اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص علماء کے کردار کی وجہ سے دین سے دور ہو جائے تو اس میں قصور اس آدمی کا ہے یا علماء کا وزاد فرما دے اللہ دو بندے ہو اتنے پولے بڑے ہو یوں تسی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علماء نے ہمیں یعنی علماء کا کردار برا تھا ہم علماء کی جیسے دین سے ہی متنفر ہو گئے ہیں تو آپ دو زخمے بھی علمائی جاں گے نا تسی بھی جاؤ گی کیا آپ نے اپنے دنیابی معاملات کبھی چھوڑے کہ آپ جناب ٹی وی کے اوپر کوئی علم کا غلط مسئلہ سنے یا کوئی اور غلط بات دیکھیں اور صبحوں کے بھوکے آپ بیٹھے میں ہو سامنے آپ کے روٹی رکھی بھی ہو آگا میں روٹی نہیں کھا رہی ہوں کبھی ایسے ہوئے لیکن دین کے بارے میں کہتے ہیں مولویوں کا کردار دیکھ لیا اپنے دین پہ ہی نہیں چلتا ادھر بھی ہونا چاہیے کھانڈ پین بھی چھاڑ دے ہونا پیر حالی دین کو چھوڑتے ہو وہ دنیاوی منفیت ہے وہ کبھی نہیں کو چھوڑتا دینی منفیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء کے کردار سے مترفر ہوئے آپ کو کس نے کہا کہ آپ علماء کو آئیڈیل ماننے کہ یہ قرآن میں آیا ہے قرآن میں تو علماء کی جتنی حصے تفضائی ہوئی ہے وہ آپ میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے دیکھ لیں بزرگوں کی اندہ دن پیروی کا انجام قرآن حکیم میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں جتنی آیات ہنڈر پرسن علماء سو کے بارے میں آپ نے علماء کو کسے سر پہ جڑا لیا تھا اس حوالے سے وہ علماء حق جو ہیں وہ تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ لکھا بھی نہیں ہوگا علماء حق بڑی مشکل سے یہ آپ کو ملیں گے آپ ان کو چھوڑیں قرآن نے آپ کو کہا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لئے عصبہ حسن ہے تو سر آپ یہ نہ دیکھیں ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جس طرح کے حکومتی معاملات میں بھگاڑ آیا ہے خلفہ راجدین کے بعد تو اس وقت تو کئی لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں لیکن اسلام کے اوپر جو محکم رہے لوگ اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا یہ حکمرانوں کی جتنی بھی عیاشیاں اور بدماشیاں ہیں یہ ان کی ذاتی ہیں آلِ امیہ کی آلِ عباس کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسی چیز نے تو اسلام کو زندہ رکھا ہے ادر وائز حکمرانوں پہ جاتے تو ہم لوگ تو کب سے اسلام سے آدھو بیٹھے ہوتی مسلمان قوم تو حکمرانوں پہ نہ جائیں اور نہ ہی آپ علماء پہ جائیں اگر انہوں نے اپنا چہرہ سرخ کر لی ہے میری چپیڑیں مار کے تو آپ اپنا خود نہ سرخ کر لیں آپ نے دستار عیدی صاحب کے دفاع میں تمام ہی مدارس کو مدارس کو رگڑا لگا دیا گوڈ برڈ کیا آپ کا یہ عمل درست ہے جبکہ مدارس میں قرآن و دیس کی تعلیم مف دی جاتی ہے یہ مدارس کو رگڑا صرف میں ہی لگاتا ہوں کیا بریلوی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کے مدارس جو ہیں یہ علم کا سرچشمہ ہے وہاں اپنے بچوں کو داخل کروائے یہ کہتے ہیں یہ دیوبندی بریلویوں کے مدارس کے بارے میں کہتے ہیں یہ سنی شیعہ کے بارے میں شیعہ سنی کے بارے میں تو سر ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں ہم نے صرف آپ کو غلط کا ہے کیونکہ آپ اپنے علاوہ سب کو غلط کہہ رہے تھے ہم نے صرف نڈہ نوے سوٹ یار ایک تا ہی فرق ہوندہ ہے برداشت کرو باقی راہ عبدالستار عیدی صاحب والا جو کلیپ تھا اس کی کلیریفکیشن اگلے ہی ہفتے آگئی یہ مسئلہ 149A تھا وہ 149B تھا جس میں میں نے ایک کلیریفکیشن دی تھی کہ عرف عام میں جب بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں یار پاکستانی قوم بھی مان ہے ٹی وی پہ ہم یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں ہماری قوم جاہل ہے سارے آنکر سیاریس سیاستدان کہہ رہے ہوتے ہیں کسی نے اتجاج نہیں کیا جی اتنے پی ایش ڈی موجود ہیں آپ نے پاکستانی پوری قوم کو ہی کہہ دیا سب کو پتا ہوتا ہے یہ عرف عام میں بات ہو رہی ہے اس سے مراد ہنڈریٹ پرسنٹ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد مجوارٹی ہے اور یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے ہم کہتے ہیں جی سارے سیاستدان کرپٹ ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی سیاستدان تھے ہم نہیں پیڑے ہیں تو کیا اس سے مراد سارے لوگ ہیں شامن رانی صاحب جیسے لوگ بھی موجود تھے سراجو لکھ صاحب جیسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو سپریم کورٹ کے جات صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 62-63 سے اگر کوئی بچا تو ایک بندہ ہی ہوگا آج جیساستے ان کے آئے ہیں تو ساڑھے چار تولیس ہونا صرف اور ایک ستائیس لاکھ کا مکام تو جو سچے وہ موجود ہیں یہ تو نہیں کہ ساری کراپٹ ہیں چونکہ مجوارٹی ہوتی ہے اس لیے ہم عرف میں بول رہے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی سے اسی طریقے سے فوجی جرنیلوں کے بارے میں بات تو اور ہی ہوتی ہے سارے تو نہیں ہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ملک کو نقصان پچانے والے لوگ بھی ہیں تو یہ کیٹوگوری کے لیے جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجوارٹی کی بات ہو رہی ہے نہ کہ اقلیت کی اور قرآن نے بھی کہا کہ اکثریت تو ہمیشہ گمراہی رہی آج بھی دنیا میں ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں اور ساڑھے چار پانچ ارب کافر ہیں تو یہ مدارس والا میں نے اگلی دفعہ کلیریفکیشن اسی ہفتہ ہی دے دی تھی کہ مدارس کے خلاف جب پچھلی گورنمنٹ کے انفرمیشن منسٹر نے کہا تھا کہ مدارس میں تو یہ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ فضول کتاب نعوذ باللہ پڑھائی جا رہی ہے اور اس کا مزاق اڑایا تھا سب سے پہلے میرا کلیپ آیا تھا مدارس کے دفعہ میں کہ آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کا مزاق نہ اڑائیں آپ اختلافے رائے رکھیں ہمیں بھی مدارس سے اختلافے رائے ہیں ہمیں سکولوں اور کوئی ایڈوکیشن سے بھی یونیورسٹری اختلافے رائے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو کٹیگوریکل ڈنائے کرنا یہاں پہ بھی مدارس کے حوالے سے اور دوسرا اس کے پیچھے میں نے اس میں بتائی تھی میرے بھائیوں قرآن حکیم میں بھی پارہ نمبر چھے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ برائی کے الفاظ کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس پہ ظلم ہوا تو ہمارے دین پہ ظلم ہوا تھے ان لوگوں کی بڑا سے یعنی ایک شخص آپ لوگ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے دہشتگرد بناتے تھے آپ لوگوں سے مراد وہ لوگ جو یہ کام کرتے رہے ان دہشتگردوں سے جب پاکستانی امام مرتی تھی ان کی لاشیں گو انڈھاتا تھا عبدستار ایدی ایون ان مدرسوں پہ بھی جب خود کو شملے ہوئے اور وہاں پہ بھی بچے مرے جو ایدی صاحب کو پوری زندگی گالیاں دیتے تھے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ایدی صاحب کی بہن کھڑی ہوتی تھی تو سر جب وہ مر گیا تو آپ لوگوں نے مطلب یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ بہت بڑا مجرم ہے کہ یہ مطلب وہ نجائز بچے پالتا تھا تو کیا قرآن حدیث میں کئی لکھا ہے کہ جو نجائز اولاد پیدا ہو اب بخاری مسلم میں تو ایک عورت نے برائی کر لی تھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں آپ فرمائے میں میں تو یہ سنگسار کیسے کراؤں جب اس کا وضع عمل ہوا بچے کو جنم دیا پھر وہ آگئی آپ فرمائے اس کو دودھ پلا پھر وہ تھوڑا بڑا ہوا جب وہ روٹی پکڑ کے کھانے کے قابل ہوا نا خود پھر نبیل اسلام نے اس عورت کو سنگسار کرایا وہ نجائز اولاد تھی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے یہ آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر جب عیدی صاحب عمل کرتے رہے ہیں تو آپ کہتے رہے ہیں اس نے پنگوڑے رکھے ہیں تو اس نے جو نعوذ باللہ زنا کو پروموٹ کی ہے تو آپ کے یہ فتوے کہاں تک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورت کو سنگسار نہیں کریا اور اس بچے کو پیدا ہونے دیا پھر بڑا ہونے دیا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر نعوذ باللہ اس قسم کے فتوے لگائیں گے تو یہ جب بات ہوئی کوئی ایک مولوی مجھے بتائیں میدان عمل میں اترا اور اس نے کہا اکی جی عیدی صاحب سے مہارے اختلافات ہیں لیکن یہ انہوں نے کام بہت اچھا کی ہے اور یہ جو لوگ عیدی صاحب کے خلاف بول رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں تو سر پھر انجینئر صاحب جب سامنے آئے تو پھر نیریٹیو کے اوپر کاؤنٹر نیریٹیو ہی زی طریق سے شدو مت جاتا ہے جب آپ اس لیول کے اوپر بات کھڑی کریں گے تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جس پہ ظلم ہوئے نا اگر وہ بری بات سے بھی آواز بلند کرے اللہ بھی نہیں اس کی بری مانتا کیونکہ اس پہ ظلم ہوئے آپ نے پاکستانی قوم کے پر ظلم کیا ہے اور علماء میں سے کسی نے عیدی صاحب کا ساتھ نہیں دیا ان کے اچھے کام کے اوپر الٹا آپ نے ان کو بدنام کیا اور وان لیبرلز کو موقع مل گیا انہوں نے کہا یہ دیکھو مولوی اور نمازی لوگ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہی اس قسم کے دیندار ہیں یہ تو دیکھو عیدی جو ان کی لاشیں اٹھاتا تھا آج اس کے اوپر بھونک رہے ہیں تو پھر میں نے جب دفاع کیا کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے کھڑا ہوتا ہے کسی بات کو کونٹیکس میں دیکھنا چاہیے دین کی میت آپ نے لیا کے یعنی سین میں رکھ دیا اور ہمیں رونے بھی نہیں دے رہے آپ ٹھیک ہے تو کونٹیکس میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے